بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں لیمیٹیڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے آج علماء کی کسرت ابھی بھی موجود ہے جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا حافظ نہیں بنانا چاہتا ختم ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے یہ محرابیں خالی ہو جائیں ازان دینے کے لئے کوئی ملتا نہیں ہے اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لئے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے وہ زمان آئے گا ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی آج کتے بھوک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں انہیں نشاہ ہے غرور ہے گھمنڈ ہے تخت کا طاقت کا حکومت کا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ اب ٹاپک شروع ہو چکے ہیں مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے کہتا تھا آج پھر سے میں کہتا ہوں یاد رکھنا بات یہاں تک بھی آئے گی کہ تمہارا کلمہ تیبہ بھی انہیں گڑنے لگ جائے گا کلمہ تیبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لئے گڑنے اور چوبنے لگ جائے گا پھر وہ اس بات پر بھی آئیں گے کہ تم ہمارے خداوں کا انکار کر جاؤں جائے سی بات کلمہ تیبہ ہے ہی بنیادی اس بات پر ہے یہ ان حالات کی طرف میں صرف اس لئے بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے اخلاق اور عامال کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کا آنے والا دن ہمارے لئے اور بھی اندھیریاں لے آئے گا اور بھی سخت ترین ہوگا بہرحال سورہ یونس کے اختتام ہو چکے سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے عرض کرنی تھی جو بڑی فضیلت والی بھی ہے دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّعِيمِ تحقیق کے تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا اس رسول کو برداش نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑھنا ایک صفت میں نے رسول کی یہ بتائی عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ رسول کو یہ گوارہ ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی کہ تم ایمان والے ہو جاؤ اور پھر تیسری چیز رب تعالی فرماتا ہے رعوف الرحیم نہائیتی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے میرے عزیزوں آج پھر سے میں نوجوانوں کو بھیدار کرتا ہوں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے آج تمہارا حقیقی مسیحہ کون ہے کون ہے جو تمہارے کرب کو تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مزاق اڑا ہے تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناو گے تو کل وہ چار لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مطلع ہے لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا ہے حضور اس کا احساس کرتے لیکن یہ امت کا کیا کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی ان کے ناموس کا ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے اپنی طبیعت کی سننی ہے مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آجا لیکن اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مدینہ تیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے کس بات پر رویا کرتے تھے ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پندلیاں سوچ جاتی تھی میں کپڑے سے سیکھ سیکھ کر کے نرم کیا کرتی اور کبھی اگر بجلی کر کے باہر یا عبر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے اس عبر کو ہٹا دے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں عبر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر عبر چھاتا تھا تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ عبر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں کون ہے اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اے سنی مسلمانوں اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرفی تینی کہہ دوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے وہ وقت جب آپ کا آخری تھا ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے حجرِ آئیشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں بخار کی شدت ہے ملک الموت اندر داخل ہوئے ہیں حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا نزہ کا وقت بہت شدید ہوتا ہے آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے کیونکہ جو جھیلہ ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لئے نزہ کا وقت اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو حتیٰ کہ بعض نزہ کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے نہیں یاد رہتا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزہ کے وقت لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزہ کا وقت تھا ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں اے اسرائیل یہ نزہ کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے بہت درد والا ہوتا ہے بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے اگر وہ رسول نزہ کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جاری ہے میرے عزیزوں بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں باز کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں ہمارا اب بچا کیا ہے میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے یہ امانت منتقل کر دی جائے ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے زلیل و رسوہ ہونا نہ پڑے کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے قبر میں ہو یا حشر میں ہو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گھلیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے خاموش رہ کرتا تھا ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے موسیقی